زوردار بھاری دھماکوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں آسمان پر کالے بادلوں اور دھویں کا سایا فوجی بندوقوں کی گولیوں کے چلنے کی گڑگڑا ہٹ توپوں اور راکٹوں کی دھمک خون میں لتھڑے مقامی باشندے اور فضا میں چلتی بیقینی اور خوف کی حالت یہ سوڈان ہے سوڈان کبھی جس کا شبار افریقہ کے سب سے پڑے ممالک میں ہوتا تھا اس کا رقبہ تقریباً ساڑھے پچیس لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا دوہزار گیارہ میں سوڈان دو لخت ہو کر دو ممالک میں تقسیم ہو گیا جن کے نام ریپبلک آف سوڈان اور ریپبلک آف ساؤتھ سوڈان رکھے گئے سوڈان تقسیم کیوں ہوا؟ اس تقسیم کا پس منظر کیا تھا؟ آیا یہ تقسیم ایک زمین کے ٹکڑے کے حصول کیلئے کی گئی یا معاملہ کچھ اور ہی تھا؟ آئیے ہم جانتے ہیں اس تنازے کا سرہ ہمیں انیسویں صدی کے عوائل میں جابلتا ہے جب سوڈان پر مصر حکومت کر رہا تھا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا سونے کی وجہ سے سوڈان کو زحمت اٹھانا پڑی؟ کیا کوئی اور ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے سوڈان تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا؟ آج کے اس وڈیو میں ان تمام تر باتوں کے جواب ہم جانے کے انیسویں صدی کے آخر میں مصر برطانیہ کی ایک ایکسٹینشن بن گیا اور سوڈان ایک ایسی ریاست بن کر رہ گیا جس پر برطانیہ اور مصر مل کر حکومت کر رہے تھے اس وقت سوڈان کے شمال میں عرب قوم کی اکثریت تھی اور جنوب میں افریقی قوم اکثریت سے پائی جاتی تھی جنوبی سوڈان نے برطانیہ کی حکومت کے خلاف سخت مضاہمت کی جبکہ شمالی سوڈان میں آسانی سے برطان ویراج کو قبول کر لیا یوں ایک ہی ملک میں دو مختلف قسم کے ردعمل کے بعد برطانیہ نے حکومت بھی اسی طریقے سے کی شمالی سوڈان ترقی کی دوڑ کی طرف چل پڑا انسانی آبادی پر کام ہونے لگا انفرسٹرکچر پر کام ہونے لگا دوسری طرف جنوبی سوڈان میں برطانیہ کی تمام تر توجہ اپنے حالات بہتر کرنے پر لگی رہی انیس سو بائیس میں جنوبی اور شمالی سوڈان کے لوگوں کا ایک دوسرے کے علاقے میں جانے پر پابندی لگا دی گئی زمینی رابطوں کے مرکتہ ہونے سے وہاں کے لوگ بھی ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے یوں یہ سلسلہ دوسری جنگ عظیم تک چلتا رہا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب برطانیہ نے سوڈان کو آزاد کیا تو شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان کو پھر سے ایک حصہ بنا دیا شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان میں دو الگ الگ قبیلوں کے لوگ رہتے تھے ان کے رسم و رواج، لباس، خوراک، سب کچھ الگ الگ تھا اس بنیاد پر انیس سو چپن میں ان دونوں کے درمیان ایک سیول وار شروع ہوئی جو پھر دوزار پانچ میں ایک معاہدے کے تحت ختم ہوئی اس معاہدے کے بعد ایک ریفرنڈم ہوا جس کے اندر اٹھانوے فیصد لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں شمالی سوڈان کے نام سے ایک الگ ملک چاہیے اس ریفرنڈم کی بنیاد پر دوہزار گیارہ میں ان کو پھر سے الگ کر دیا گیا لیکن جنوبی سوڈان کے اندر سے ہی کچھ ایسی آوازیں اٹھنے لگیں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک نہ توڑا جائے خاص طور پر دارفر کے لوگ دارفر میں اکثریت آبادی غیر عربی ہے اس لیے یہ اپنا ایک ملک بنانا چاہتے تھے اسی کو روکنے کے لیے یہاں موجود دوسرے قبیلوں نے ان عربوں کی بغاوت کو روکنے کے لیے ایک نئی فوجی تنظیم بنائی جس کا نام ریپڈ سپورٹ فورٹس رکھا گیا یہ فوج اب اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ ملٹری کو ٹک کر دے رہی ہے ہم نے اس سے پہلے دیگر ممالک یعنی خصوصاً اسلامی ممالک میں دیکھا کہ جب فوج وہاں کی سیویلین گورنمنٹ سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ حکومت کا تختہ الٹ کر مارشللہ لگا کر یا پھر امرجنسی لگا کر خود اقتدار کی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے ان کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہوتا پھر بھی یہ ملک کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیت بلاخر جمہوریت اور عوام کی ہوتی ہے جیسے ہم نے صدر قضافی اور محمد مرسی یا پھر پاکستان میں لگنے والے مارشللہوں میں دیکھا بہرحال سوڈان کے حالات ان مارشللہوں سے ذرا مختلف ہیں اس میں سوڈان کی فاز کے کمانڈر جنرل عبدالفاتح البرحان اور ان کے نائب یعنی ریپٹ سپورٹ فورٹس کے سرورہ جنرل محمد حمدان دقلو نے مل کر دوہزار اکس میں عمر البشیر کی تیس سالہ حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اقتدار پر قبضے کے بعد جنرل الفاتح البرحان ملک کے حکمران بن گئے اور جنرل محمد حمدان دقلوان کے نائب بن گئے معاملات تب خراب ہوئے جب جنرل حمدان دقلو کو ترقی دے کر جنرل الفاتح کی برابر کا حدہ دے دیا گیا جبکہ جنرل الفاتح البرحان چاہتے تھے کہ اقتدار سویلین حکمرانوں کو واپس کیا جائے اور ریپٹ سپورٹ فورج کو ملٹری کے اندر زم کر دیا جائے کیونکہ وہ دن بدن اتنی طاقتور ہوتی چلی جا رہی تھی کہ فوج کو بھی ٹک کر دے رہی تھی یہ بات بہت زیادہ پریشانی کی تھی اور یہ پریشان ہونا ان کا بنتا ہی تھا اس فورج کے پاس سوڈان کی سونے کی کانوں کا کنٹرول بھی آ چکا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ریپٹ سپورٹ فورج چاہتی ہے کہ اقتدار کو سویلین حکمرانوں کو منتقل کرنے کو دس سال تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے ریپٹ سپورٹ فورج کے فوجیوں کی تعداد تقریباً ایک لاکھ ہے اور اس فورس کے پاس سوڈان کے سونے کی کانوں کا کنٹرول بھی سو دو حکمرانوں کے اقتدار کی جنگ شروع ہوئی جس کا براہ راست شکار سوڈان کی مقامی عوام ہو رہی ہے ان دونوں جرنرلز کی لڑائی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر چکی ہے اور اب تک دونوں گروپس کے درمیان جڑپوں کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں سوڈان کے درلحکومت خورتوم میں دو فورسز کے درمیان صدارتی محل سرکاری ٹی وی اور فوجی ہیڈکوارٹرز پر قبضے کی لڑائی جاری ہے دونوں جانب سے ایک دوسرے کے فوجی اڈوں پر بمباری جاری ہے ایک دوسرے کے تیارے گرائے جاری ہیں کئی امارتیں منحدم ہو چکی ہیں ائرپورٹ پر فضائی عمل رک گیا ہے ان جڑپوں کے ایک واقعے سے مصر کے سفیر بھی ہلاک ہو گئے دوسرے ممالک کے لوگ اپنی جانوں کو بچا کر اپنے وطنوں کو واپس جاری ہیں اس وقت سوڈان میں پاکستان سمیت سعودی عرب ترکیہ انڈیا کوئیت میس متحدہ عرب امارات تیونس بلغاریا بنگلہ دیش فلپائن اور کینیڈا کے شہریوں کی بڑی تعداد پھسی ہوئی ہے وہاں پسے دوسرے ممالک کے شہریوں کو چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں خورتوم سے دوسرے شہر منتقل کیا جا رہا ہے اور پھر بحری جہاز کے ذریعے ان کو اپنے اپنے ممالک بھیجا جائے گا ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خانہ جنگی کا کوئی حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے یا نہیں یا پھر دو جرنیلوں کی انہا کی جنگ سوڈان کو بھی لیڈ اوپے گی کیونکہ دونوں جرنیلوں کی طرف سے طاقت کے بل پر اپنی موجودگی کا اظہار کیا جا رہا ہے جنگ جتنی دیر تک لگی رہے گی اتنی دیر تک سوڈان وہاں کے شہریوں کی حلاقتیں بڑھتی جائیں گی نقصانات تو ایک طرف ہوں گے ہی دونوں فورسز اپنی مقبولیت بھی کھو دیں گی سوڈان کے مقامی ماہرین اور عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں کیمپ مضبوط ہیں اور ان کے درمیان جنگ بہت مہنگی خونی اور طویل ہوگی اگر دونوں میں کسی ایک نے سوڈان کے کیپٹل خرطم پر قبضہ کر بھی لیا تب بھی جنگ کے رکنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے جنگ تب بھی جاری رہے گی اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اس خونی جنگ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کیونکہ سوڈان اس وقت سیادسی ادم استحقام کا شکار ہے مارش اللہ کے دور سے گزر رہا ہے سوڈان میں جاری جنگ اپنے ہمسائے موالک پر گہرہ اثر چھوڑے گی کیونکہ جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ سوڈان بریازم افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے دریائے نیل کے کنارے پر وسیع علاقہ سوڈان میں شامل ہے نیل کے پانی میں سوڈان خطے کدوسٹ ممالک ایتھوپیا اور مصر کا شراکتدار ہے دریائے نیل کے پانی پر ان ممالک میں پہلے بھی کئی تنازے چلتے آ رہے ہیں مصر اپنی دس کروڑ آبادی کے لیے دریائے نیل کے پانی پر انحصار کرتا ہے مصر اور ایتھوپیا پانی کو لے کر سرد جنگ کرتے رہتے ہیں جس میں اسے سوڈانی فوج کا ساتھ حاصل ہے اب تک تو مصر نے سوڈان میں جاری جنگ میں کسی ایک فریق کا ساتھ دینے کی وجہ ہے جنگ بندی پر زور دیا ہے لیکن اگر سوڈان کی فوج کو شکرس دوتی ہے تو مصر کے دونوں پلڑے برابر نہیں رہیں گے دوسری طرف سوڈان کی سرد دیگر پانچ ممالک سے ملتی ہے ان ممالک میں لیبیا، چارڈ، سینٹر، افریقن ریپبلک، ایریٹیریا اور جنوبی سوڈان شامل ہیں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جنوبی سوڈان دوہزار گیارہ میں سوڈان سے علیدہ ہو گیا تھا اس تقسیم کے نتیجے میں سوڈان کی پچھتر تیل کے زخائر بھی جنوبی سوڈان کے حصے میں آئے تھے باقی سوڈان کے تقریباً تمام ہی ہمسائے ممالک تنازیات کا شکار ہیں جن پر سوڈان کی جنگ اور اس کے بعد کی صورتحال کی یقینی طور پر کوئی نہ کوئی اثر انگیزی کو دیکھا جائے گا اگر ہم عرب ممالک کی طرف دیکھیں تو انہوں نے بھی افریقہ کے خطے میں اپنا صورت رسوخ پڑھانے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا ہے متحدہ عرب امارات خلیج میں ایک فاجی قوت بن کر ابر رہا ہے اس نے مشرق وستہ اور اس کی سوڈان کی پیرامیٹری فورس آر ایس ایف کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کر لیے ہیں آر ایس ایف نے یمن میں ایرانی نواز ہوسی باگیوں کے مقابلے کے لیے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو مرد فرام کرنے کے لیے ہزاروں فوجی بھیجے تھے در روز بھی طویل عرصے سے پورٹ سوڈان میں بحری اڈا بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے بحیر ایمر میں یہ بندرگاہ یورپ کے لیے جانے والی توانائی کی کھیپ کے راستوں پر انتہائی اہم مقام پر واقع ہے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سوڈان کو عالمی سطح پر انیس سو نوے کی دہائی میں اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کی وجہ سے بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد دوہزار کی دہائی میں مغربی وارفورگ میں پیدا ہونے والی صورتحال کی وجہ سے سوڈان کی عالمی تنہائی میں مزید اضافہ پیدا ہو گیا امریکہ نے دوہزار بیس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر سوڈان کو دہشتگردی کی پشت مناہی کرنے والی فیرش سے نکال دیا تھا تاہم دوہزار اکیس کی فوجی بغاوت کے بعد امریکہ نے کئی عرب کے کرزے اور امداد روک دیئے تھے یوکرین جنگ کے آغاز اور عالمی معاشی برہان کی وجہ سے بھی سوڈان کی معیشت تیزی سے نیچے گر رہی ہے اب اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ دونوں کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا اور ان کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے عالمی برادری خصوصاً عرب ممالک اور امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سوڈان کے بڑھتے ہوئے اقتصادی مسائل مغربی ممالک کو معاشی پابندیوں کے ذریعے دونوں گروپس کو روک سکتے ہیں عالمی مہارین کا خینا ہے کہ جنگ کے لیے درکار وسائل بھی اس تنازے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں وقتی طور پر یہی حل نظر آتا ہے البتہ طویل المدتی حل کی طرف جائیں تو اس کا واحد حل سوڈان کا اقتدار وہاں کے سویلین رہنماؤں کے حوالے کیا جائے اور ریپٹ سپورٹ فورٹس کو فوج میں زم کیا جائے